ناظرین امویوں کے بعد باسیوں نے بھی ماسوم آئمہ ان کے اہلے خانہ اور شیعوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی نگر متوکل باسی کا تخت سلطنت پر بیٹھنا تھا کہ اس دور کے برحق امام علی نقی علیہ السلام پر تکالیف کا سیلاب امڑایا یہ بدبخت لئین یزید سانی فرون سفت شخص آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں اپنے تمام آبا و اجداد سے بڑا ہوا تھا علمی و تبلیغی سرگرمی اور حسن اخلاق کی بدولت امام علی نقی علیہ السلام منصب کی شہرت تمام مملکت میں پھیل چکی تھی اور تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کے پروانے اس شمعہ ہدایت کے برابر چکر لگا رہے تھے ابھی متوکل کی سلطنت کو چار برس ہی ہوئے تھے کہ مدینہ کے حاکم عبداللہ بن حاکم نے امام کی مخالفت کا آغاز کیا پہلے تو خود حضرت کو مختلف طرح کی تکلیفیں پہنچائیں پھر متوکل کو آپ کے متعلق اس طرح کی باتیں لکھی جیسی سابق سلاتین کے پاس آپ کے بزرگوں کے نسبت ان کے دشمنوں کی طرف سے پہنچائی جاتی تھی مثلا یہ کہ حضرت علیہ السلام اپنے گرد و پیش اسباب سلطنت جمع کر رہے ہیں آپ کے ماننے والے اتنی تعداد میں بڑھ گئے ہیں کہ آپ جب چاہیں حکومت کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں متوکل نے امام کی طرف فوجی دستہ بھیج کر باعصرار یہ خواہش کی کہ آپ مدینہ سے دار السلطنت سامرہ تشریف لاکر کچھ دن قیام فرمائیں اور پھر واپس مدینہ تشریف لے جائیں امام علیہ السلام اس التجاہ کی حقیقت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے یہ نیاز مندانہ دعوت تشریف آوری حقیقت میں دلاوتنی کا حکم ہے بے شک مدینہ سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جانا آپ کے قلب کے لیے ویسا ہی تکلیف دے صدمہ تھا جس سے اس کے پہلے حضرت امام حسین علیہ السلام امام موسیٰ قاظم علیہ السلام امام رضا علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام آپ کے مقدس اور بلند مرتبہ اجداد برداشت کر چکے تھے پھر بھی دیکھنے والے بیان کرتے ہیں کہ مدینہ سے روانگی کے وقت آپ کے تاثرات اتنے شدید تھے جس سے احباب و اصحاب میں ایک کوہرام برپا تھا سامرہ بلوا کر متوکل نے آپ کو رضا کی حراست میں نظر بند کر دیا اور عوام کے لیے آپ سے ملنے جلنے کو ممنوع قرار دیا وہی بے گناہی اور حقانیت کی کشش جو امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی قید کے زمانے میں سخت سے سخت محافظین کو آپ کی رعایت پر مجبور کر دیتی تھی اسی کا اثر تھا کہ تھوڑے ہی عرصے بعد رضا کی کے دل پر امام علی نقی علیہ السلام کی عظمت کا سکھ قائم ہو گیا اور وہ آپ کو تکلیف دینے کی وجہے آرام و راحت کے ساتھ بہم پہنچانے لگا مگر یہ بات زیادہ عرصہ تک متوقل سے چھپ نہیں سکتی تھی اسے علم ہو گیا اور اس نے رضا کی کی قید سے نکل کر امام علیہ السلام کو ایک دوسرے شخص سعید کی حراست میں دے دیا یہ شخص برہم اور امام علیہ السلام کے ساتھ سختی برتنے والا تھا اس لیے اس کے تبادلے کے ضرورت نہیں پڑی اور حضرت پورے بارہ برس اس کی نگرانی میں مقید رہے ان تکالیف کے ساتھ جو اس قید میں تھے حضرت علیہ السلام شب و روز عبادت الہی میں بسر کرتے تھے دن بر روزہ رکھنا اور رات بر نمازیں پڑھنا آپ کا معمول تھا آپ کا جسم کتنے ہی قید و بند میں رکھا گیا ہو مگر آپ کا ذکر چار دیواری میں محسور نہیں کیا جا سکتا نتیجہ یہ تھا کہ آپ تو تنگ و تاریخ کوٹھڑی میں مقید تھے مگر آپ کا چرچہ سامرا بلکہ شاید عراق کے ہر گھر میں تھا اور اس بلند صیرت و کردار کے انسان کو قید رکھنے پر خلق خدا میں متوقع کے مظالم سے نفرت برابر پھیلتی جا رہی تھی امام کی شخصیت سرطافہ حلم و وقار کا نمونہ تھی اور آپ دعوت و تبلیغ کا موقع تلاش کیا کرتے تھے جب فرمایش اشار ہوئی تو امام ناکی علیہ السلام نے موضع و تبلیغ کے لیے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر اپنے دل سے نکلی ہوئی پور صداقت آواز سے ایسے اشار پڑھنا شروع کیے جنہوں نے مفل ترب میں مجلس واز کی شکل پیدا کر دی اشار کچھ ایسے حقیقی تاثرات کے ساتھ امام علیہ السلام کے زبان سے ادا ہوئے تھے کہ متوقع کے ایش و نشات کی بسات تو لٹ گئی ایک اور نہایت شدید روحانی تکلیف جو امام علیہ السلام کو اس دور میں پہنچی وہ متوقع کے حکام تشدد تھے جو نجف اور کرولا کے ظاہرین کے خلاف اس نے جاری کیے اس نے یہ حکم تمام قلم روح حکومت میں جاری کر دیا کہ کوئی شخص جناب امیر علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے روزوں کی زیارت کو نہ جائے جو بھی اس حکم کی مخالفت کرے گا اس کا خون حلال سمجھا جائے گا اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے حکم دیا کہ نجف اور کرولا کی عمارتیں بلکل گرا کر زمین کے برابر کر دی جائیں تمام مقبر خود ڈالے جائیں اور قبر امام حسین علیہ السلام کے گرد پیش کی تمام زمین پر کھیت بو دیے جائیں یہ ناممکن تھا کہ زیارت کے امتنائی احکام پر اہلِ بیعتِ رسول کے جانسار آسانی کے ساتھ عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے نتیجہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ہزاروں بے گناہوں کی لاشیں خاکو خون میں تڑکتی ہوئی نظر آئیں کہ اس میں شک ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقتول کا صدمہ امام علیہ السلام کے دل پر اتنا ہی ہوا تھا جتنا کسی اپنے ایک عزیز کے بے گناہ کے قتل کیے جانے کا حضرت علیہ السلام کو ہو سکتا تھا پھر آپ تشدد کے کیسے محال میں قید کر کے رکھے گئے تھے کہ آپ وقت کی مناسبت کے لحاظ سے ان لوگوں تک کچھ مقصود ہدایات بھی نہیں پہنچا سکتے تھے جو ان کے لیے صحیح فرائض شریعہ کے زیل میں اس وقت ضروری ہوں یندوناک صورتحال ایک دو برس نہیں بلکہ متوکل کی زندگی کے آخری وقت تک برابر قائم رہی علاوہ آزی متوکل کے دربار میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نقلیں کی جاتی تھی اور ان پر خود متوکل اور تمام اہل دربار میں زور زور سے ہستے تھے اور مزاک اڑاتے تھے اسی دور کا ایک واقعہ بھی کچھ کم قابل افسوس نہیں ہے ابن السکیت بغداد علم نحو لغت کے امام مانے جاتے تھے اور متوکل نے اپنے دو بیٹوں کی تعلیم کے لیے انہیں مقرر کیا تھا ایک دن متوکل نے ان سے پوچھا کہ تمہیں میرے ان دونوں بیٹوں سے زیادہ محبت ہے یہ حسن حسین سے ابن السکیت محبت اہل بیعت رکھتے تھے اس سوال کو سن کر بیتاب ہو گئے اور انہوں نے متوکل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بے دھڑک کہہ دیا کہ حسن حسین کا کیا ذکر مجھے تو علی کے غلام قمبر کے ساتھ ان دونوں سے کہیں زیادہ محبت ہے اس ذواب کا سننا تھا کہ یہ متوکل غصے سے بے خود ہو گیا اور حکم دیا کہ ابن السکیت کی زبان گدی سے کھیس لی جائے یہی ہوا اور اس طرح یہ آل رسول کے فدائی درجہ شہارت پر فائز ہوئے متوکل کا ظالمانہ رویہ ایسا تھا جس سے کوئی بھی دور یا نزدیک کا شخص اس سے خوش یا مطمئن نہیں تھا حد یہ ہے کہ اس کی اولاد تک اس کی جانی دشمن ہو گئی تھی چنانچہ اس کے بیٹے منتصر نے اس کے بڑے مخصوص غلام باغر رومی کو ملا کر خود متوکل ہی کی تلوار سے این اس کی خوابگاہ میں اس کو قتل کرا دیا جس کے بعد خلائق کو ظالم انسان سے نچات ملی منتصر نے تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اپنے باپ کے متشددانہ حکام کو فوری منسوخ کر دیا نجف اور کرولہ زیارت کے لیے عام اجازت دے دی اور ان مقدس روزوں کی کسی حد تک تعمیر کرا دی امام علی نقی علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے کسی خاص تشدد کا مظاہرہ نہیں کیا مگر منتصر کی عمر طولانی نہیں ہوئی کچھے مہینوں کے بعد دنیا سے اٹھ گیا منتصر کے بعد مستعین کے طرف سے امام علیہ السلام کے خلاف کسی خاص بدسلوکی کا برطاو نظر نہیں آتا دعوت و تبلیغ کی غرض سے آپ کا قیام سامراہی میں رہا اتنے عرصے تک حکومت کی طرف سے مضاہمت نہ ہونے کی وجہ سے علوم اہل بیت کے طلبگار ذرائع اتمنان کے ساتھ کسیر تعداب میں آپ سے استفادہ کے لیے جمع ہونے لگے جس کی وجہ سے مستعین کے بعد موتز کو پھر آپ سے پرخواہش پیدا ہوئی اور اس بدبخت نے آپ کی زندگی ہی کا خاتمہ کر دیا آخر کار تین رجب سن دوسو چون ہجری کو لئین موتز اباسی خلیفہ نے اپنے بھائی لئین موتمت اباسی کے ہاتھوں زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا لانت اللہ علی القوم الظالمین موسیقی